موسیقی سواگت ہے آپ سبی کا تفتیش کے اس قلعے میں میں ہوں آلوک سنگھ از تفتیش میں سب سے پہلے بات ہوگی قانون کے ان کلاکاروں کی جو اسی کی ڈھال میں حیوان بن گئے کہیں سالوں تک ان کی حیوانیت کا ایک ناری شکار ہوئی تو کہیں سال بھر پہلے دیوریا، بجنور، الہاباد اور مراد آباد سے خوفناک وارداتوں کے جو الزام ہماری سورکشہ میں تینات خاکی پر لگے ہیں اس سے یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں نہ ڈرے خاکی سے ہم میں قریب پونے تین کروڑ کی چوری کو انجام دیا بجنور میں داروگا پر ایک مہلہ سے درندگی کا آروپ لگا جس کے سنوائی میں ہی انیس مہینوں کا وقت لگ گیا الہاباد میں ایک سپاہی پر سالوں تک شادی کا جھانسہ دے کر ایک مہلہ کے اتپیڑن کا معاملہ ساپنے آیا ہے تو ادھر مراد آباد میں چھوڑ خانی کے آروپی کے خلاف وقت پڑھنا ہوئی کائروائی گینگریت کی شکل میں ساپنے آیا سوال یہی کہ پولس سے کیوں نہ ڈریں پولس سے کیوں نہ ڈریں یہ سوال اس وقت ایک بار پھر اٹھا جب دیوریہ میں ایک پولس کرپی نے پونے تین کروڑ کی چوری کی واردات کو انجام دیا جس بینک کے سرکشہ میں یہ سپاہی تینات تھا وہی بینک اس کے جرم کا شکار ہوا بینک میں لوگوں کی گارہی کبائی کو سرکشت مانا جاتا ہے لوگ بھی اس لیے بے فکر ہوتے ہیں کہ سرکشہ میں سپاہی تینات ہوتے ہیں لیکن یہی سپاہی جب شیطان بن جائے تو سوال یہ کہ پولس سے ڈر کیوں نہ لگے رکھوالہ بنا گنہگار چوکیدار بنا چور پولس سے کیوں نہ ڈریں کل تک جس پر قانون کے گنہگاروں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کی ذمہ داری تھی آج وہ خود وانٹڈ بن گیا دیوریہ کے سنٹرل بینک آف انڈیا کی شاکھہ میں ہوئی سب سے بڑی وہ نے تین کروڑ روپیوں کی چوری کے آروپی سپاہی سرپرکاش کو برخواست کر دیا گیا ہے ساتھی سرپرکاش پر اب پچاس ہزار روپے کا اینام بھی گوشت کر دیا گیا ہے وہیں اپنے دامن پر لگے داکھ کو دھلنے میں لگی خاکی کو ایک اور کامیابی ملی ہے پولس نے چوری میں استعمال ہوئی بولیرو کے ڈرائیور دھرمندر یادو کو گرفتار کر اس کے پاس سے چوہتر لاکھ تیراسی ہزار روپے برامت کر لیے ہیں اس پرکرن میں ایف آئی آر میں اُلکھت دو کروڑ ستتر لاکھ ستتر ہزار میں سے ایک کروڑ ستاون لاکھ کراسی ہزار روپے برامت کر لیا گیا ہے شیس دھناشی اور مکیابیوں شرپکاش جو برخواست کیا جا چکا ہے اس کو بھی بہت شیکری ہم لوگ گرفتار کر لیں گے اب تک اس موامل ہم کتنے گرفتاریاں ہیں اب تک اس میں اکیس گرفتاریاں ہو چکی ہیں اس میں 19 لوگ شرن دینے میں اور دو گھٹنا میں شامل ہونے کے آروپ میں گرفتار ہو کر کے جیل جاتے ہیں حراکی ڈرائیور کا آروپ ہے کہ اس کا چوڑی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور پولیس اسے پھنسا رہی ہے یہ پیسہ آپ لوگ جب ایک اونہ تھانے پر سلے گئے تو پیسہ ان کو آجم کوئی پیسہ ملا تھا پرکاس کو لے گئے تھے گاڑی میں پرکاس سنگھ کو لے گئے تھے گاڑی میں جو برخواستی پائی ہے نہیں یہاں میرے پاس نہیں تھا ہوں ہم ان کو جانتے ہیں پہ جانتے ہیں بھی نہیں پیسے کیسے ہیں تمہارے پرکاس ہم کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے پریشاہ کہاں سے آیا ہم کو گرفتار نہیں کیا گا میں خود کو تباریم گوزی میں جا کے حاجی رہا تھا میرے گھر پولیس ہی گئے تھے مجھ کو کھوج رہی تھے تین اپریل کو اس ٹوری کی واردات کا خلاصہ ہوا تھا برخواست سپاہی سپرکاش اس وقت بینک کی سرکشہ میں تینات تھا اور ایک پلاننگ کے تحت اس نے پہلے بینک کا سی سی ٹی بھی بند کیا اور پھر چسٹ کے باہر رکھے قریب پہ نے تین کروڑ روپیوں کی چوری کو انجام دیا پولیس اسے پہلے سپرکاش کے لڑکے سے بھی اٹھارہ لاکھ روپے برامت کر چکی ہے حالانکہ سپرکاش اب تک پرار ہے دیر ہے پر اندیر نہیں قانون کا کوڑا جب قانون کے کچھ کلاکاروں پر چلا تو حاکم مچنا لازمی تھا انیس مہینے پہلے ریپ کا شکار ہوئی محلہ کی آواز جب قانون کے قانون تک پہنچی تو کٹ گھرے میں خود خاکی کی آباد ہوئی کلپنا سے بھی پڑے جس خوفناک واردات کے چھیٹے خاکی کے دعون پر پڑے ہیں اس نے اپنی ہی جاج میں پیڑت کے پریجنوں پر ہی آروپ مر دیئے تھے سوال اب آگے ہونے والی جاج پر بھی ہے کیونکہ سوال انصاف کا ہے خاکی کے درندوں پر پوٹ کا ہتھوڑا پیڑت کے شکیت پر قانون کی سختی انیس مہینے بعد جگی انصاف کی آس دیش میں محلہ اپراد کی بڑھتی وارداتوں کے مدھے نظر جہاں قانون میں سختی کی وقالت کر تمام راجوں کے پولس اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی لگتار کوشش کرتی رہی ہیں وہیں بجنور سے سامنے آئیس واردات کو لے کر آج بھی خاکی کی کارشیلی سوالوں میں ہیں جہاں رکشک ہی بھکشک بن گئے تھے اور ایک محلہ سے ریپ کرنے کے بعد الزام اس کے پریجنوں پر ہی تھوپ دیا گیا تھا سال دوہزار تیرہ کی واردہ نے ریپ اور اپہنڈ کے ماملے میں برامت محلہ کے ساتھ ویویچک داروگا بی کے چوہان ساتھی کامیندر کو ریپ کرنے اور سہیو کرنے پر محلہ داروگا ریکھا یادک کو تلق کیا گیا اس میں جب پیڈیتا کا بیان نیائلے میں ہوا نیائلے میں بیان ہونے کے پشتات ترنت ابھیجن دوارہ تین سو انیس سیار پی سی کا پراثنہ پتر دیا اور اس کو نیائلے نے سنگیان لیا اور سنگیان لینے کے بعد ایک بجنور میں یہ احتیاط سکھ فیصلہ نیائلے نے دیا ہے ابھیجنگان جو اس مقدمے کے بھی بیچک رہے ہیں ایس آئی شریپی کے چوہان اور ان کی مددگار ایس آئی ریکھا یاد ہو اور ایک انہیں ابھیجکٹک کامیندر کو تین سو چھیتر میں تلق کا نیہتو پراثنہ پتر دیا تھا اس پراثنہ پتر کو نیائلے نے سویکار کیا ہے دراصل اپہرن اور ریپ کی بارداد سال 2013 میں سامنے آئی تھی جب پیڈے نورپور کے سرکاری اسپتال کے بہار پانچ دنوں بعد بے سود حالت میں برامد ہوئی تھی ایس آئی پی کے چوہان نے اس کو نورپور میڈیکل اسٹور میں نورپور کے سرکاری اسپتال میں ایک کمرے میں رات بار بند رکھا اور اس کے ساتھ انہیک بار بلدکار کیا اس میں ایس آئی ریکھا یاد ہو انہیں ان کا سیوک کیا اور کامیندر نے بلدکار کیا نیہ لے نے ایس آئی پی کے چوہان کو ابھیجن کے پراثنہ پتر کو سویکار کرتے ہوئے دھارہ تین سو چھتر ڈی میں اور کامیندر کو دھارہ تین سو چھتر ڈی میں اور ایسا ہی ریکہ یادہو کو دھارہ ایک سو نو آئی پی سی میں طلب کیا ہے ویچارن کے لیے حیرانی اس بات کی ہے کہ اس ماملے میں پیڑت کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر چک رہنے کو مجبور کرنے والے پولیس بے داغ رہی اور بعد میں پیڑت کے پریجنوں پر ہی اپہرن اور ریپ کا ماملہ درچ کر کارروائی تیز کر دی گئی فیلحال اس ماملے میں فاسٹریک کوٹ کی سختی نے ایک بار پھر پیڑت پخش کے لیے انصاف کی آس جگہ دی ہے جہاں نہ صرف سچ کو سامنے لانے کی آزادی پیڑت کو دی گئی بلکہ خاکی کے بھیش میں چھپے بھیڑیوں کو بھی اب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا وسیم اختر زی میڈیا بیجنو الاباد میں بھی خاکی داغ دار ہوئی یہاں ایک پولیس کونسٹیبل پر چھاترہ کا یون شوشڑ کرنے کا عاروب لگا پیڑت چھاترہ بی اے کی سٹوٹنٹ ہے جس نے عاروب لگایا ہے کہ سون بھت رجلے میں تیرات سپاہی ویچیک کے زدواری نے شادی کے کبھی نہ پورے ہونے والے سب میں دکھائے پیڑت کا دو سال تک شروفوں کیا اور پھر گھر سے نکال دیا پیڑتا کے مدد کے لیے اس تری سنگٹنڈام کا ایک ساباج ایک سیوہ سنسٹھان صاحب نے آیا ہے جس کے دواب میں پولیس نے کیس طرف تو کر دیا اور ابھی تک عاروبی پولیس کونسٹیبل کو گرفتار نہیں کیا پیڑتا نے پولیس پر عاروبی کو بچانے کا ساف عاروب لگایا ہے ایک لڑکی نے جو عاروب لگایا تھا پولیس کونسٹیبل کے دورہ یونسوسنا کیا گیا تو اس میں 376 پیسے کا مقدمہ تھانا پیٹ گنج میں درز ہو چکا ہے اور اس پر بیشنا کی جا رہی ہے اس سنبند میں یہ سریمٹی منجو پاٹھا کے جو کرمچاری کونسٹیبل جو ٹی ایسکو میں نیوٹ تھا اس کو اس سنبند میں کوئی مردہستہ یا سمجھتا کی درشت سے گئی تھی تو ان کا عاروب تھا مہلہ تھانے میں آکے انہوں نے عاروب لگایا ہے کہ اس کانسٹیبل نے ان کو دھنکایا ہے تو انہوں نے کانسٹیبل کے گروہ دو مہلہ تھانے میں دھنکی کا مقدمہ لکھایا ہے مقدمہ درشت کر لیا گیا مراد آباد میں چلتی کار میں رامپور کی نرس نے گینک ریپ کا باملہ اب رامپور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس باملے میں مراد آباد کے کٹ گھر تھانے میں گینک ریپ اپرہن اور مارپیٹ کا کیس درش کیا گیا تھا پیڑت نرس نے اپنے خلاف ہو رہی چھوڑکھانی کی شکایت درش کر آئی تھی اور یہی شکایت آروپیوں کو اس قدر ناغوار گزری جس کا انجام گینک ریپ کی شکل میں سابنے آیا اس پورے معاملے میں ایک بار پھر خاک ہی سوالوں کے گھیرے میں ہیں چھیڑ کھانی اور دھمکی دینے پر شکایت کا بدلہ گینگری جہاں یوپی میں پولیس کی سستی کے چلتے آروپیوں کے ہانسلے اتنے بلند ہیں کہ اب آپ پولیس سے شکایت بھی نہیں کر سکتے شکایت کرنے کا حرش کیا ہو رہا ہے یہ سپیڑیٹ محلہ نرس کی آواز سن کر ہی سمجھا جا سکتا ہے یہ پورا معاملہ شروع ہوتا ہے چھیڑ کھانی سے ارشاد نام کا ایک شخص اکثر آتے جاتے رامپور کے ایک نجی اسپتال میں کام کرنے والی نرسے چھیڑ کھانی کرتا تھا ارشاد کی حرکتوں کو بڑھتا دیکھ پیڑیٹ نے ارشاد کے خلاف چھیڑ کھانی اور ریپ کی دھمکی دینے کا کیس درج کروایا لیکن پوریس نے وقت رہتے کوئی کارروائی نہیں کی کوئی کارروائی نہ ہوتا دیکھ پیڑیٹ نے سی او آفیس میں شکایت کی یہی بات بدماشوں کو ناغوار گزری اور بدلہ لینے کے لیے آر اوپی ارشاد نے پیڑیٹ نرس کا پہلے اپرہن کیا اور پھر اپنے چار ساتھیوں سہیت ایک چلتی کار میں پیڑیٹ سے گینگریپ کی واردات کو انجام دیا بدماش لڑکی کو بےہوشی کی حالت میں مراد آباد کے کٹ گھر تھانہ شیطر میں فینک کر فرار ہو گئے جس کے بعد مراد آباد پولیس کو لڑکی بےہوشی کی حالت میں سڑک پر ملی پولیس لڑکی کو اسپتال لے کر گئی جہاں اس کا علاج چل رہا ہے مراد آباد پولیس نے لڑکی کا بیان لینے کے بعد کیس کو رامپور پولیس کے پاس بھیز دیا ہے ابھی شروعاتی جو جانچ ہوئی ہے اس میں ایک لڑکی ہے بیس بائیس سال کی جو یہ پتہ چلا ہے رامپور جی لے کی ہے اور وہاں سے کچھ لوگوں نے اس کو کیڈنیپ کیا تھا اور آج یہاں پہ پھیکا گیا ہے اس کو چوٹے ہیں ابھی اس کو میڈیکل ٹیٹمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے کچھ ریلیٹیو ساگائے ہیں بہت جاندہ بات چی تبھی نہیں ہو پائی ہے اس کی حضرت چھوڑی تھی کوئی ہے پھر جو بھی یہ بتائے گی اس کے ادار پر جو اقراض بنے گا وہ قائم کر کے ہم قراروائی کریں گے لیکن بڑا سوال یہ کہ کیا رامپور پولیس لڑکی کو انصاف دلا پائے گی سوال یہ بھی ہے کہ رامپور پولیس نے اگر پہلے ہی لڑکی کے شکایت پر قراروائی کی ہوتی تو شاید یہ واردات نہیں ہوتی اگر وقت رہتے رامپور پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کیا ہوتا تو اس یوبتی کی عزت بچائی جا سکتی تھی رامپور پولیس کی اتنی بڑی لاپرواہی سے یوپی میں مہلاوں کے سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں دیپ چنجوشی زی میڈیا مراد آباد اور اس وقت لکھنوں سے ایک بڑے خبر ہے یہاں کے علیکن چل آکے میں نابالک لڑکی سے ریپ کا معاملہ صاحب میں آیا ہے پیڑی لڑکی دو دن سے لاپتا تھی دو دن بعد واپس آنے کے بعد لڑکی نے اپنی آب بیٹی سنائی تب پریشنوں نے کیس درش کر آیا ریپ کا یہ آروپ ایک پڑوسی پر ہی اس نابالک لڑکی نے لگایا ہے بتا جا رہا ہے کہ دو دن سے یہ لڑکی لاپتا تھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی تھی لیکن دو دن بعد اب جب لڑکی واپس لوٹی ہے تو اس نے اپنے ساتھ ہوئی درندگی کے اس پوری داستہ کو بتایا جس کے بعد اس لڑکی کے پریشنوں نے کیس درش کر آیا ہے آروپ پڑوس کے ہی ایک یوک پر لگا ہے لگنوں سے درندگی کی یہ پڑک حوار آ رہی ہے نابالک لڑکی کے ساتھ یہاں ریپ کا باملہ ساب نے آیا ہے علی گنج علاقے کی یہ گھٹنا بتایا جا رہی ہے کہاں پر یہ نابالک لڑکی دو دن سے پشتے دو دنوں سے لاپتا تھی اس کے دلاش جاری تھی لیکن لڑکی کا کوئی پتہ نہیں لگ پایا آج لڑکی جب واپس لوٹی تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے نیراج مشرا جی بیڈیا سمباد آتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نیراج کیا جانکاری ہے دیکھیں آلی گنج کے پورا نیا علاقے کا ماملہ ہے آہ پر ایک پر جار رہتا ہے ان کی یہ بچھی ہیں اس کو دو دن پہلے یہاں سے کوئی سمال لینے لکھ لیتی اور یہ گایر ہو گئی تھی اور دو دن بعد یہ لوٹی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ اسے جاننے والا ہی ایک للکہ ہے علاقے کا بتایا جا رہا ہے اس وہ سیتا پر لے کے گیا تھا اور وہاں اس کے ساتھ جلت کام تھی اور آج یہ لوٹی ہے تو پرجنوں نے اس پورے معاملے کی پوری جانکاری پولیس کو دی پولیس میں ابھی ایف آئی آر لکھی ہے اور اس کے بعد جو آروپی لڑکا ہے فنہال وہ فرار ہے اور اس کی طرح پولیس کر رہی ہے یہ شکریہ ہی رجز جانکاری کے لیے گازی آباد سے بھی ایک بڑی خبر ہے گازی آباد کے ایک ہوتل میں لڑکی سے ریپ کا بابلہ صاحب نے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بلند شہر کا رہنے والا آروپی توفیق نوکری کا چھانسہ دے کر کو انجام دیا پیڑک کی شکایت پر پولیس نے آروپی کے خلاف دیز درش کر دیا معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے جس ہوتل میں ریپ کی باردات شاہر نے آئی ہے وہ ہوتل اس پی نیتا رفین درگیات افکا ہے مزیر میڈیا سنوادہ تھا یادرام بھارتی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یادرام اس معاملے میں اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے آروپی کو گرفتار کیا گیا جو دیکھیں یہ گازے بات کے بجریہ علاقے کا معاملہ ہے جہاں پر ایک ہوتل جس کا نام آرے دیپ ہے وہاں پر ایک یوٹی کے ساتھ نوکری کا جانسہ دے کر بلاتکار کا معاملہ سامنے آیا ہے پھلال جو پولیس ہیں انہوں نے یوٹی کی شکایت پر مغدمہ درج کر لیا ہے اور آروپی توفیق اس کی تلاش کی جاری ہے لیکن سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو سماج جو پارٹی کے نیتا ہیں جو لاوپا دیکش ہیں ان کے ان کے ہوتل میں یہ پورا جو بلاتکار ہے اس پوری جو گھٹنا ہے بلاتکار کی ان کے ہوتل میں ہوئے اور ساتھی یہ ہوتل ایسسیشن کے اجڑکش بھی ہیں فلال پولیس نے جو سماج جو پارٹی کے نیتا ہے ان سے پوچھتا شروع کر دی ہے اور جل سے جل پولیس کا دعویٰ ہے کہ توفیق کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہوتل آرے دیپ ہے اس میں ایسے کئی پہلے بھی معاملے سامنے آ چکے ہیں لیکن سبتہ کے دباوے پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی لیکن فلال پولیس کو اس معاملے میں ایس آئی آئر کرنی پڑی اور اب پولیس کے مطابق جو ہے اب لگتا ہے کہ جو سفا نیتا ہے اس کے اوپر شکنجہ کستا جا رہا ہے شکریہ یادرہم اس جانکاری کے لیے کیا کوئی سیکشہ کے اتنا قرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معصوم کو اتنا پیٹے کہ خون کی اُلٹیا کرنے کے بعد اسے ایک دردناک موت نصیب ہو وہ ماباب جنہوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سکشہ کے مندر میں ایک بہتر بھوشے کے لیے بھیجا تھا اس مندر کا دیوتا ہی ان کے بچے کا قاتل بن بیٹھا معصوم شیوہ پر پینسل چوری کا شک تھا جس کے بعد شیوہ پرنسپل کے تکوپ کا شکار ہو گیا پینسل چوری کی سزا کیا کسی کی موت ہو سکتی ہے یہ ہوا ہے اور وہ بھی وہ سزا کے طور پر جو اس معصوم کو اسی کے اسکول کے پرنسپل پر لے دا پینسل چوری کی سزا موت اسکول کے پرنسپل پر آرو بے رحمی سکی تھی پٹائی بارہ بنکیب میں بھڑڈوپور کا یہ رہلا مو گاؤں ہے جہاں ایک معصوم کی موت کے بعد ماتم پسرا ہے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے یہاں دواری کا پرساد میمبریل ایکیڈمی میں پڑھنے والا 11 سال کا معصوم شیوہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ایکیڈمی کے پرنسپل پر آروپ ہے کہ اس نے شیوہ اور سدھیر کو پینسل چوری کی شک میں اتنا پیٹا کہ شیوہ کی اسپتال لے جاتے پر راستے میں ہی موت ہو گئی جبکہ سدھیر کو بھی کئی چوٹے آئی مہین پریجنوں میں کھٹا کے بعد سبھاری روش ہے لوگوں کے آکھوش کو دیکھتے ہوئے پولیس بھی حرکت میں آئی اور اس نے آروپی پرنسپل للک کمار ورمہ پر کیر ارادتان ہتیا کا قیز ترج کر اسے گرفتار کر دیا اس پرنسپل نے بطایا جو لڑکا برد ہوا ہے کہ اس کے پاس پرن ہے تو اس کے پرسپل نے دو بچوں کو مہارا پیٹا تھا اس پر اس لڑکے کو بتا رہے ہیں کو اٹھا کر تک دیا تھا تو پرن اس کے پاس سے ملی تھی اور بچہ گھر آیا اور گھر میں اس کی رات بھی مرتی ہو گئی اس اندر میں اس کے پریجنوں نے ایک تحریر دی ہے اس تحریر پہ ابھیوں پنجی کرت کا لیا گیا ہے اور جس پرسپل نے اس کی بچے کی بیٹائی کی تھی جسے اس کو مرتی ہوئی ہے اس کو دل تعلی کر لیا گیا دل تہلا دینے والی اس گھٹنا کے بعد کئی سوال بھی کھڑے ہونے لگے ہیں سوال یہ کی بچوں کے ساتھ کوئی سکشک یا پرنسپل اتنا قروع کیسے ہو سکتا ہے کیا آج سکشک بچوں کے پرتی آج سمویدن شیل ہو گئے ہیں کیا سکشک آج بھی دشتوں پراری مان سکتا کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہی ہیں کیا بچوں کو سمجھانے کے لیے پیٹائی کے عرابہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کیا آج اسکولوں میں بچوں کا جیون سرکشت نہیں ہے اسکولوں میں بچوں کی پیٹائی پر لگام لگانے کے لیے کیا سخت قانون کی ضرورت ہے اس گھٹنا نے نہ صرف سکشک کے پتھ کو تارتار کر دیا بلکہ ان ابھیوابتوں کے دلوں میں بھی خوف بھر دیا جو اپنے ماسوگوں کو سکشا کے مندر میں ایک بہتر بھوشے کے لیے بھیجتے ہیں درگیش کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ سی بیٹیا ارمد آئیو سے ایک بڑی خبر ہے یہاں پر ایک گھر میں بزرگ دمپتی کی دھارتار ہتھیار سے خطیا کرتی گئی ہے اس گھر میں پتی پتی کا دمپتی کا شب ملا ہے بزرگ انجینئر دمپتی کی خطیا ہوئی ہے بند آئیو میں اور ان کا شب گھر میں اس وقت پایا گیا ہے خالد ریاض بتایا جا رہا ہے کہ شب تو اپیب ملا ہے لیکن کی خطیا کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے یہ لوگ بتانا چاہوں گا کہ ریٹائرڈ انجینئر تھے دیکھے گپتا ان کی لاش اور ان کی پتنی کی لاش دونوں کی گھر میں پائی گئی ہے جب کافی بدبو کئی دن سے بدبو آ رہی تھی جب پڑوسیوں نے پولیس سے کہا وہ پولیس کی مدد سے دروازہ توڑا جا اس کے بعد جا کے دیتا تو دونوں لاشیں کچن میں پڑی ہوئی پائی گئی کافی تیزدار دار ہتھیار سے ان کی ہتھیا ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے ٹیٹ میں سے یہ لگ رہا ہے کہ کافی دن پہلے ان کی ہتھیا ہو چکی ہے دونوں دمپر تیزدار مرے پائے گئے ہیں اور کافی پولیس رزدار موقع پر آئے اور جو کارن ہے اس کی جانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے جی بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے خالد تفتیش کے اس قردے میں اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی